پاکستان میں بڑے لوگوں بالخصوص سیاست دان اور ان کی اولادیں الزامات کی زد میں رہتی ہیں کرپشن میں تو حکمرانوں کے بچے ان سے دو کیا چار ہاتھ آگے ہیں نظر ڈالتے ہیں انچی ہستیوں کے ان صاحبزادوں پر جنہیں الزامات کا سامنا کرنا پڑا اب سیاسی شخصیات اور ان کی اولادوں پر کرپشن کے الزامات کوئی نئی بات نہیں رہی وزیر آزم گلانی کے دو صاحبزادے کرپشن کے الزامات کی زد میں آئے غلام قادر گلانی کا نام حج کرپشن کیس میں سنا گیا تو چھوٹے بیٹے علی موسیٰ گلانی کا نام ممنوعہ کیمیکل کوٹا کیس میں سامنے آیا چودری پرویز الہی کے صاحبزادے اور رکن پنجاب اسندی مونس الہی کا نام این آئی سی ایل کی سکینڈل میں سامنے آیا تاہم ان کو کیس سے الگ کر کے بری کر دیا گیا خادمِ حالہ پنجاب کے صاحبزادے خمزہ شعباز بھی دامن نہ بچا سکے آئیشہ اہد ملک نامی خاتون نے ان کی منقوحہ ہونے کا دعویٰ کیا اور کوٹ کچھری کے چکر رکھوائے پھر لاہور میں مسلم لیگ نون کے اہم رہنماں جل فکار علی خوصہ کے بیٹے دوست محمد خوصہ پر اداکارہ سپنا کے اغوا اور قتل کا الزام بھی آئیت کیا گیا اور اب ملک کی فضاؤں میں کیو جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودوی کے بیٹے ارسلان افتخار کے نام کی بازگشت سنائی دی رہی ہے ان پر بزنس مین ملک ریاض سے پیسے لینے کا الزام ہے اس کے ساتھ ہی ملک ریاض کے داماد سلمان احمد پر بھی ارسلان افتخار سے پیسوں کی لیندین کا الزام ہے